حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم نود مجسم شفی بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشان فرمایا لا تقرام البنات فا انہن المونسات اللہ لی جات بیٹیوں کو نامسند نہ کرو کیونکہ یقیناً وہ تو پیار کرنے والیاں اور قیمتی جنہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹیوں سے نفرت کرنے سے منع فرمایا اور مزید ان کی فطرت و حیثیت کو واضح فرمایا ہے فرمایا بیٹیاں تو پیار کرنے والیاں اور قیمتی چیزیں رضی عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارت فرمایا جس شخص کی تین بیٹیاں وہ ان پر صبر کرے اپنی استعداد کے مطابقوں نے کھلائے پیلائے اور پہنائے تو بروز قیامت وہ اس کے لئے پردہ ہو یعنی توزق کی آگ کے درمیان پردہ بن کر حائل ہو جائے گی اور میں نے ربی کریم صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارت فرمایا فرمایا جس شخص کی تین بیٹیاں وہ ان کی شدت سختی اور خوشی پر صبر کرے تو اللہ رب العصت ان بیٹیوں پر اس کی شفقت کی وجہ سے اس جنت میں داخل فرما دے گی ایک ساہر نے عز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کی دو بیٹیاں ہو تو فرمایا کہ دو بیٹیاں بھی جنت میں داخل کروانے کا سبب بنے گی ایک شخص نے عز کیا یا رسول اللہ اگر ایک ہو تو فرمایا ایک تو بیٹیوں کی پدائش پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے جیسے بیٹوں کی پدائش پر گھر کیا جاتا ہے بیٹیوں کی پدائش پر غبی کا اظہار کرنا نہ خوش ہونا یہ تو زمانہ جہلیجت کی رسم ہے زمانہ جہلیجت میں لوگ بیٹیوں کی بدائش پر نہ خوش ہوتے تھے نہ پسند کرتے بلکہ ان کو زندہ دفن کر دیتے تھے تو آج کل زمانہ جہلیجت کی یہ رسم کچھ لوگوں کے دلوں میں زندہ ہو رہی ہے تو بیٹیوں کی بدائش پر نہ خوش نہیں ہونا چاہے بلکہ خوشی کا اظہار کرنا چاہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فکرمایا جس شخص نے دو بیٹیوں کی ولووت کو پہنچنے تک پرورش اور تربیت کی کہ میں اور وہ آپ نے اشارہ کر کے فرمائے اور اپنی اگریوں کو ایک دوسرے میں ملا دیئے فرمائے کہ میں اور وہ قیامت کے دن اس طرح تو کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جسے قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب حاصل ہو جائے حضور کی اتنی رفاقت حاصل ہو جائے تو جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب قیامت کے دن حاصل ہو گیا تو یقیناً اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی حاصل ہو جائے گی وہ حضور کے ساتھ جنت میں بھی داخل ہو جائے گی